اسلام علیکم نیویشن میں جیسے کہ میرے بھائی یہ سلائی ماشین ہے سلیکہ کمپنی ہے اور اس کو ہم تیار کرنے اس میں یہ مسٹر کے اس میں جو ٹاکہ کر رہی تھی اور اس کے نال میں جو کچھرا آگیا تھا ٹھیک ہے یہ ہم کھول کر آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھیں یہ سوئی کی سیٹنگ آپ کو دکھا رہی ہیں یہ پنجرہ ہے یہ پنجرہ نیچے سے سلائی ماشین کے چلائے میں بہت کام دیکھتا ہے اور پیچ کے اس کے ساتھ یہ آگے کی جو مہاڑی ہوتی ہے وہ ہم نے اس کا سکرو نکال لیا اب پٹی اوپر والی وہ بھی نکال لی ٹھیک یہ دیکھیں اندر یہ مین گولہ ہے لینک ہے اور مین گز اور نتھ ایک ساتھ چلتی ہے ٹھیک یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائی ماشین یہ نتھ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ گز سوئی گز دیکھ رہے ہیں اس میں بھی چال ہے اور وہ بھی ہم سیٹ کریں گے آگے چل کے اب ہم میں نالیں جو وہ پیچ کے ساتھ اس کا سکرو کھول دیا ٹھیک یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے نکال لیا اور دوسرا اسکرو اب نکال رہے ہیں پیچ کے ساتھ وہ بھی ہم نے نکال لیا ٹھیک ہماری نیو فیشن چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ فیوچر میں جو نئی ویڈیو بنیں وہ آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمیں یہ نال ہے اس کو نکالیں گے ماشین سے یہ ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ نال ہے اور پنجرائے اس کے ساتھ ہیں اب یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے پیچ کے ساتھ اس کا سکرو ہوتا ہے وہ ہم نے نکال لیا آہستہ یہ لاکھ پٹی نکالیں اور یہ پنجرائے لاکھ ہے اور یہ پنجرائے اور یہ نال ہے ماشین کا اس میں دیکھو کتنا کچرہ آگیا ہے یہ اس کچرے کی وجہ سے جو سلائی ماشین بہت جیم ہو جاتی ہے وہ ٹاکا اور توڑ کرتی ہے اور سلائی اچھے طریقے سے نہیں لگا رہی اس کے اس کے کپڑا اٹھائیں اور اس کو صاف کریں اچھے طریقے سے اس کے صاف کریں کیونکہ اس میں کچرہ نہ ہو کچرہ ہوگا تو سلائی ماشین اچھے طریقے سے نہیں چلے گی وہ سلائی بھی نہیں لگائیں گے اب یہ اوپر کی پٹی ہے اس کو بھی ہم نے صاف کر دیا اب وہ یہ پٹی نال میں سیٹ کریں گے یہ پنجرے کی سیٹنگ آپ کو دیکھا رہے ہیں کیونکہ آپ جب نیا پنجرہ ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو چلا کر دیکھیں جیم تو نہیں اگر جو جیم ہو تو اس کے نال کی سیٹنگ کریں یا پنجرے کی سیٹنگ کریں ابھی اس میں پنجرہ اچھے طریقے چل رہا ہے اس کی نوک بک اچھی ہے یہ نیچے سے اچھے طریقے سے سلائی اٹھائے گی اور بہت پرفیکٹ کام کرے گی یہ سلائی ماشین آپ دیکھیں